السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور فاتحہ قرآن کریم کے کون سے پارے کا حصہ ہے آج کی ویڈیو میں اسی مسئلے پر ڈسکس کریں گے سور فاتحہ مکمل ایک ساتھ نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے یہ پورے قرآن کریم کا مطن ہے اور پورا قرآن کریم اس مطن کی شرعہ ہے اسی وجہ سے اس صورت کو ام القرآن اور ام القتاب بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم تیس پاروں یا تیس حصوں میں جو تقسیم ہیں یہ کوئی منصوص شرعی یا آسمانی تقسیم نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانے کے خیال سے برابری حصوں یا تیس پاروں پر تقسیم کر دیا ہے چونکہ سور فاتحہ پورے قرآن کریم کا مطن اور تعارف ہے اور پورا قرآن کریم اس کی شرعہ ہے اسی لیے سور فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے بلکہ تمام پاروں سے الگ ہے اس لیے کہ اگر اس کو کسی پارے میں شامل کر دیا جائے تو پھر سور فاتحہ اس پارے کا تعارف اور جز ہو جائے گا باقی پاروں سے سور فاتحہ کا تعلق باقی نہیں رہے گا اسی لیے سور فاتحہ کو الگ رکھا گیا اور باقی قرآن کو تیس پاروں پر تقسیم کر دیا گیا امید ہی یہ معلومات آپ کو پسند آئے ہوگی مزید کسی اوٹوپک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ